ہیلو فرنڈز اس ویڈیو کے سپیکر کا نام ہے فضیل اسمانی اور ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں کافی دنوں بعد ویڈیو بنا رہا ہوں اور مارکٹ کی حالت آپ نے دیکھی کہ لونہ میں کافی کریش آیا تو اس ویڈیو میں ہم وہی بات کریں گے کہ آخر لونہ کریش کیوں ہو رہا ہے اور اینڈ میں بتاؤں گا کہ میرا یہاں پر لاؤس ہوا ہے یا نہیں تو اس ویڈیو کو لاستک دیکھئے گا بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو ہوگی سب سے پہلا آپ نے سمجھنا ہوگا لونہ اور یو ایسٹی کے درمیان جو ہے کنیکشن کیا ہے تو لونہ اس طرح ورک کرتا ہے لونہ نے اپنے سٹیبل گوئن لانچ کیا جس کا نام تھا یو ایسٹی اب مارکٹ میں جتنے یو ایسٹی بائی ہوں گے جتنے بھی یو ایسٹی بائی ہوں گے لونہ کی پرائس اتنی ہی انکریس ہوگی اور اس کی سپلائی ڈکریس ہوتی رہے گی کیونکہ مارکٹ میں یو ایسٹی سیل ہوتے رہیں گے تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا تھا کہ لونہ ایک سو ہنڈرڈ ڈالرز کراس کر گیا تھا اس کی سپلائی جو ہے کچھ ملینز میں آگئی تھی تو اسی وجہ سے وہ آئی تھی کیونکہ یو ایسٹی جو ہے سیکنڈ اسٹیبل گوئن ہو گیا تھا پوری کرپٹو مارکٹ کا کیونکہ وہ بہت زیادہ سیل ہونا شروع ہو گیا تھا جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ ٹوائنٹی پرسنٹ کا اپی وائی بھی یہ آفر کر رہے تھے تو اب ہوا کیا کسی بڑے انویسٹر نے جس کو ہم جیسے ابھی مارکٹ میں افوا ہے کہ بلیک روک یا سیٹ آئیڈل نے یہ حرکت کی ہے انہوں نے دو بلین کا یو ایسٹی بائی کیا ہوا تھا اور اس سے وہ انہوں نے اس کو سٹیک کیا ہوا تھا اور جو انہوں نے سٹیک کیا تھا اس پروفٹ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اپنی دو بلین کا یو ایسٹی تھا اس کو مارکٹ میں سیل کیا تاکہ جس سے جو ہے یو ایسٹی کی پرائیس جو ہے ڈی پیگ ہو گیا ڈی پیگ مطلب اپنی وہ ایک ڈالر کی جو اس کی پرائیس تھی اس سے نیچے آ گیا اور اس وجہ سے جو ہے لونہ اب ظاہر ہے جب لونہ بائی ساری یو ایسٹی بائی ہو رہا تھا تو لونہ کی پرائیس بڑھ رہی تھی اور اس کی سپلائے کم ہو رہی تھی تو اسی طرح سے جب دو بلین ڈالر ایک بڑی اماؤنٹ ہے اس کا یو ایسٹی سیل ہوا تو لونہ کی پرائیس ظاہر ہے وہ گرنا شروع ہو گی اسی وجہ سے جو ہے وہاں سے وہ کافی پرائیس گری لوگوں نے جو ہے ڈر کے مارے ظاہر فٹ کریئٹ ہوا ایک اس کی وجہ سے لوگوں نے لونہ اپنے مارکٹ میں جو ہے سیل کرنا شروع کیا جنہوں نے لو پرائیس میں بائی کیا تھا انہوں نے جو ہے اپنے پروفٹ کے ساتھ لونہ کو سیل کرنا شروع کیا اسی طرح سے جو لاؤس میں تھے بہت سے لوگوں نے اس کو ہولڈ کرنے کی کوشش کی بہت سے لوگ سیل کرتے رہے لیکن لونہ کوئن جو ہے وہاں سے گرتا چلا گیا اور ان دی اینڈ لوگوں نے اپنے جو ہے لاؤس میں کرپٹو سیل کرنا شروع کی کیونکہ انہوں نے بولا کچھ اماؤنٹ تو ایٹلیس بچے گی تو اسی وجہ سے جو ہے یہ ایک پوری پینک کی سیچویشن میں لونہ کا یہ حل ہو گیا اور یو ایس ٹی وہ ابھی تک سٹیبل نہیں کر پایا انہوں نے مارکٹ انہوں نے جو ہے اپنے بیٹکوئن بیچے لونہ کی ٹیم نے اس سے انہوں نے یو ایس ٹی کو سٹیبل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سٹیبل نہیں ہوا جب انہوں نے مارکٹ میں اپنے بیٹکوئن بیجے تو اس وجہ سے بھی لونہ فیکٹ ہو رہا تھا ظاہر ہے جب بیٹکوئن گرتا ہے تو ایلڈ کوئن بھی گرتا ہے تو اس وجہ سے بھی لونہ گر رہا تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یو ایس ٹی بھی سیل ہو رہے تھے تو اس وجہ سے بھی لونہ گر رہا تھا اور لوگوں میں پینک کی بھی سچویشن تھی تو وہ بیچ رہے تھے اس وجہ سے بھی لونہ گر رہا ہوتا اور حالت اب یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے اس کی پرائس ہے نہ وہ یو ایس ٹی کو اسٹیبل کر پائے نہ وہ لونہ کو جو ہے مینٹین کر پائے تو اس کی حالت اب یہ ہے کہ اس کی بلینز ٹریلینز میں جو ہے ہماری لونہ کی سپلائے پہنچ چکی ہے تو یہ وجہ تھی لونہ کی کریش ہونے کی اور نیسٹ سیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح مطلب اس کی سپلائے انکریز کیوں ہوئی ہے کیا لونہ ریکاور کر پائے گا یا نہیں تو ان پر میں نیسٹ سیڈ میں آپ کو بتاؤں گا اور لونہ کی جو اپ ڈیٹ ہوں گی وہ میرے چینل پہ آپ کو ملتی رہیں گی تو اس کے لئے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس میں میرا بھی جو ہے کافی لاؤس ہوا ہے میں بھی کافی جو ہے بیٹ سیچویشن میں تھا لیکن میں نے گا ویڈیو دے کے آپ کو اپ ڈیٹ ضرور کروں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ سے مزید اسی طرح کی ہیلپفل ویڈیوز پر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیا